الحمدللہ رب العالمین کہ دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری تھا اور جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن درمیان میں کچھ اور دروس بھی تنوہ کی خاطر رہتے ہیں تو اس میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کا دسوہ بار جس میں شیخ فرماتے ہیں لا يزبح للہ بمکان يزبح فیه لغیر اللہ تعالی کسی ایسی جگہ اللہ کے لیے زبیحہ کرنا جائز نہیں ہے جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے زبح کیا جاتا ہو جس جگہ غیر اللہ کے لیے زبح کیا جاتا ہو وہاں پر اللہ کے لیے بھی زبح کرنا جائز نہیں ہے ممنوع ہے کیا دلیل ہے اس کی دلیل میں شیخ اللہ تعالی کا یہ قول ذکر کرتے ہیں سورة توبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تقوم فیہ ابدا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقْوًا تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَحَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِّرِينَ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تقوم فیہ ابدا آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا آپ اس میں کبھی کھڑے مت ہونا آپ کبھی اس میں قیام نہیں کرنا آپ کبھی اس میں صلاح نہیں پڑھنا یہ کونسی ممانعت ہے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مسجدِ زرار میں صلاح پڑھنے سے روک دیا مسجدِ زرار میں یہ مسجدِ زرار کیا تھی مسجدِ قبع کے پاس میں کچھ لوگوں نے مل کر کے ایک اور مسجد بنائی اور ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہو بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا اس مسجد کو بنا کر کے کہ اس میں کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا جائے جیسا کہ قرآن پاک کے ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں سورة توبہ کی جس میں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ظِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْرِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے اہلِ ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو پناہ دینے کے لیے اور وہ آکے قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے ہمارا ارادہ تو اچھا ہے اور اللہ تعالی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے اس قسمیہ بیان میں جھوٹے ہیں قسمیہ تو ارادہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیکی کا ہے والا ہی کا ہے لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور ان کی نیت درست نہیں ہے ان کی نیت نقصان پہنچانا کفر کرنا جنگ جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کو اس جگہ پناہ دینا یہ ایسا مقصد ہے تو جب ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ اس وقت غزوِ تبوک کے لئے نکل رہے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں صلاح پڑھ دیجئے افتتاح گویا فرما دیجئے اور اس کے بعد میں ہم اس میں صلاح ادا کیا کریں گے بچے اور اسی طرح سے کمزور لوگ ٹھنڈی راتوں میں جن کو مسجد تک جانا جن کے لئے دشوار ہے تو وہ اس میں صلاح ادا کر لیا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی الحال ابھی ہم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ سفر سے لوٹ کر کے انشاءاللہ جب ہم سفر سے لوٹ آئیں گے تب جب آپ سفر سے لوٹنے لگے ابھی مدینہ کے راستے ہی میں تھے مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیتوں سے آگاہ کر دیا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو منہدن کروا دیا اور اس مسجد کو گروا دیا یہ ہے مسجد زرار کا قصہ ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے اور اس سے پہلے ہی یہ مسجد ڈھا دی گئی تو اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقم فیہ ابدا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز صلاح ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پڑھنا ہے صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے صلاح پڑھتے ہیں اس مسجد میں اگر صلاح پڑھتے ہیں اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے صلاح پڑھنے سے اس جگہ منہ کر دیا جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے بنائی گئی تھی اسی طرح سے اس جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہو وہاں بھی اللہ کی عبادت کرنا ممنوع ہوگی وہاں بھی اللہ کے لیے زبا نہیں کیا جا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر روک دیا تیاس بہت واضح ہے کہ جس طرح سے اور یہ قیاسے صحیح ہے قیاسے فاسد نہیں ہے قیاسے صحیح ہے کہ جس طرح سے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے سے منع کر دیا جس جگہ کو اللہ کی نافرمانی کے لیے بنایا گیا تھا اسی طرح اس جگہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے زبیہ کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے لیے بھی زبا کرنا ممنوع ہے تو یہ آیت سے استعداد بہت واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدُ عُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِنْ أَحَقْ وَأَنْ تَقُومَ فِيهِ وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی پرہیزگاری کے لیے پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی ہے تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے اس میں قیام کرنے کے آپ زیادہ حقدار ہیں اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں شرک سے پاکیزگی کفر سے پاکیزگی نفات سے پاکیزگی تحارت کے بعد پاکیزگی ہر طرح کی پاکیزگی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْحِرِينَ اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو تحارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ کون سی مسجد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے کیا یہ مسجد قبعہ ہے کیا یہ مسجد نبوی ہے اس میں اختلاف ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے چنانچہ ایک بار دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ پہلے دن سے کس مسجد کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے ایک شخص نے کہا وہ مسجد قبعہ ہے دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا مسجدی حاضر وہ یہ میری مسجد ہے یہ میری مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اس سے مراد مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی البتہ جو روایات جن روایات میں یہ ہے کہ مسجدِ قبع کی بنیاد بھی تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے مسجدِ قبع کی بنیاد اگر تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو مسجدِ نبی کی بنیاد بدرجِ اولا تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس لئے ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ اور کوئی تعارض نہیں ہے اس کے بعد میں تو ایک دلیل یہ ہوئی جو باب تائم کیا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کہ ایسی جگہ پر زبیہہ کرنا ممنوع ہے جہاں پر غیر اللہ کے لئے زباہ کیا جاتا ہو غیر اللہ کے لئے کسی جگہ پر زباہ کیا جا رہا ہے وہاں پر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کے لئے زباہ کرے تو بھی حرام ہے اور غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا تو شرک ہے غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا شرک ہے اس پر لعنت آئی ہے جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں لعن اللہ من زباہ لغیر اللہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ایسی جگہ پر اللہ کے لئے بھی زباہ کرنا ممنوع ہے ایک دلیل یہ قرآن پاک کی آئیت اور دوسری دلیل یہ حدیث ثابت ابن زحاق رضی اللہ عنہ کی جو سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور جس کی سند بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے یعنی صحیح حدیث ہے ثابت ابن زحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ کے مقام پہ اونٹ قربان کرے گا اونٹ زباہ کرے گا نظر کس کو کہتے ہیں جس کو عام زبان میں منت کہتی آجاتا ہے نظر کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے فرض کرنا لازم کرنا اور شریعت کی زبان میں جب نظر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت لازم کر لینا جو اللہ نے آپ پر لازم نہیں کی تھی آپ لازم کر لیں کہ میں اللہ کے خاطر اس ہفتے ایک دن سوم رکھوں گا تو یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا منت مان لیا اس کو کہتے ہیں نظر کہ کوئی ایسی چیز آپ اپنے اوپر لازم کر لیں جو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا ہے نظر تو ایک شخص نے نظر مانی کہ میں بوانہ کے مقام پہ اونٹ زبا کروں گا پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ منت مانی ہے کیا میں اسے پورا کروں نہ پورا کروں ایسا کرنا درست ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے مسئلہ پوچھا فتوہ پوچھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کیا اس جگہ پر جاہلیت کے بطوں میں سے کوئی بط تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی کیا یہ کوئی اسطحان تھا کسی بط کا وہاں اس کی عبادت ہوتی تھی جواب دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کیا جاہلیت کے تیوہاروں میں سے ان کے عیدوں میں سے وہاں کوئی عید تھا کوئی تیوہار ہوا کرتا تھا لوگ وہاں اکٹھا ہوا کرتے تھے کسی خاص دن کوئی میلہ لگایا کرتے تھے آپ کو جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بھی نہیں ہے لا ایسی بات بھی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فی بی نظرک اپنی نظر کو پورا کرو اور اس کے بعد آپ نے قائدہ بتا دیا نظر کے سلسلے میں دو قائدے بتا دیئے آپ نے فرمایا لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ اگر کوئی نظر اور کوئی منت ایسی ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اسے نہیں پورا کیا جائے گا کوئی ایسی منت کوئی ایسی نظر پوری نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ بْنُ آدَمُ اور ایسی بھی کوئی نظر آپ نہیں پوری کر سکتے جس کے آپ مالک نہیں ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے منت مانی چاہے نظر معلق چاہے نظر غیر معلق یعنی منت مانی میرا فلایا کام ہو گیا یہ معلق کہتے ہیں اس کو نظریں کہ یہ شرط پر مشروط ہے اور ایک یوں ہی نظر مان لی کہ مجھے اللہ کیلئے کام کرنا ہے تو کیسے بھی نظر مان لی اگر آپ نے منت مان لی کہ مجھے اللہ کیلئے کام کرنا ہے اب وہ کام اگر اللہ کی فرما برداری کا ہے مجھے تلاوت کرنا ہے مجھے صدقہ کرنا ہے مجھے صوم رکھنا ہے مجھے صلاح پڑھنی ہے مجھے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو کوئی بھی ایسا ایسا نظر آپ نے مانا جو اطاعت کا کام ہے تو آپ اسے پورا کریں گے اور اگر معصیت کا ہے اگر ایسا ہوا تو میں قوالی کرواؤں گا ناچ گاؤں گا عرص پہ جاؤں گا فلانے درگاہ پہ حاضری دوں گا اس طرح کی چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے جس میں تو وہ آپ پورا نہیں کریں گے ایسی کوئی منت آپ پورا نہیں کریں گے اس کے بدلے کیا کریں گے بعض علیہ نکاح کفارہ دیں گے بعض نکاح کفارہ نہیں دیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو کفارہ دینا چاہیے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نظر فی معصیہ وکفارته کفارت یمین کہ نافرمانی کے کام میں کوئی نظر مناقض نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے یہ اہل سنن اور امام احمد کی روایت ہے یعنی سنن نسائی ترمیزی ابودعود ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے تو اس لئے قسم کا کفارہ دے گا اگر کسی شخص نے نافرمانی کی نظر مانی ہے اور اگر کسی نے ایسی نظر ماننی جس کا وہ مالک نہیں ہے تو یہ نظر بھی منعقد نہیں ہوگی مثال کے طور پر کوئی مانے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو فلاں صاحب کی دکان آدھی دکان صدقے میں فلاں صاحب کی آدھی دکان کیا آپ مالک ہیں وہ مالک ہیں اپنی دکان کے تو اس لئے اس طرح کی نظر ماننا یہ درست نہیں ہے یہ قابل قبول نہیں ہے آدمی جس کا مالک ہو اسی کی نظر مان سکتا ہے اور اسی کو البتہ جیسے مال لیا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں کی پوری دکان صدقہ دے دوں گا فلاں کی دکان آپ کیسے صدقہ کرو گی آپ تو مالک ہیں وہ مالک ہیں تو یہ آپ پہ جو ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذمہ کوئی چیز لے لیتے ہیں فلحال مالک نہیں ہوتے تو وہ لازم ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک نل غریبوں کو ایک پانی پینے کیلئے لگاؤں گا نل کے بھی آپ مالک نہیں ہیں نل مارکٹ میں آپ کے جب میں پیسہ ہے آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کو ابھی اس کے فلحال مالک نہیں ہیں تو یہ لازم ہو جائے گا یہ لازم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے ذمہ لیا اگرچہ فلحال مالک نہیں ہیں یہ مقصود حدیث نہیں ہے حدیث کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کسی اور چیز کسی اور کی ملکیت پر کہے کہ جو فلاں کا فلاں مال ہے وہ صدقہ کر دوں گا تو جو فلاں کا فلاں مال ہے وہ کیسے آپ صدقہ کر دیں گے اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس سے خریدیں اور وہ آپ کو بیچ ہی دیں یا آپ کو حدیہ کر دیں یا ایسا وہ ایسا وہ سب نہیں لگایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بندہ جس کا مالک نہیں ہے اس کے نظر مناقض نہیں ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں جگہ اللہ کی خاطر قربانی کرنا چاہتا ہوں امر زبا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی بدھ تھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کا میلہ لگتا تھا تو جب یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جبکہ اس وقت تک اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا اس کا مطلب بتوں کے زائل کر دیے جانے کے بعد اور میلے کے ختم کر دیے جانے کے بعد بھی اس جگہ پر کوئی ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ ذریعہ بن سکتا ہے شرک کے پھیلنے کا شرک کے لوٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو شرک سے بھی روکا جائے گا اور ان تمام ذرائعے سے بھی روکا جائے گا جو شرک تک پہنچاتے ہیں اور کفار و مشرقین کی مشابہت سے بھی روکا جائے گا اس باب سے یہ باتیں معلوم ہوئیں اور یہ حدیث اور آیت اس کی دلیل رہی تو یہ باب اپنے بیان میں بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کو اور اپنی توحید کو اور صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسے قبول کر کے جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علا نبینا وسلم